بھارت کا دشمن بن گیا روس کی پانچ لاکھ فوج ملدداخ پہنچ گئی چین اور روس کا مل کر بھارت میں تابر توڑ کروائیاں کرنے کا آغاز سامنے آ گیا روس کی پانچ لاکھ فوج کے ساتھ پینتالیس سو جنگی تیارے بھارت پر حملہ آور ہو گئے بھارت کی درجنوں چوکیاں تباہ کر دین چین کا ساتھ دیتے ہوئے روس نے مل کر چین کے ساتھ مل کر بھارت میں تباہی مچانے کا اندیہ دے دیا ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ روس سے محبت کرتے ہیں اور چین کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی بھارت کا دیرینہ دوست بھارت کا سب سے بڑا دشمن بن کر سامنے آ گیا چین کا ساتھ دینے کے لیے سب سے بڑا کیمنس ملک روس میدان میں آ گیا روس کی پانچ لاکھ فوج پینتالیس سو جنگی جہازوں کا بھارت پر تابر تور حملے لگداخ میں تباہی مچا دی تفصیلات کے مطابق بھارت چین کی جنگ خونی جنگ میں بدل گئی بھارت آپے سے باہر ہو گیا بھارت نے بھی دونوں ملکوں کو مزہ چکھانے کاندیا دے دیا بھارت نے اپنا خطرناک ترین میزائل ڈیفینس سسٹم نصب کر دیا بھارتی فوج نے جنگ کی تیاری پکڑ لی بھارتی فوج کو شکست سامنے نظر آنے لگی دوسری جانب چین اپنا ایس فور ہنڈرڈ سامنے لے آیا انڈین تیاروں پر حملہ کر دیا اس کے علاوہ رپورٹس کے مطابق بھارت اپنا اکاش نامی جنگی میزائل دفاعی نظام سرحد پر لے آیا میزائل دفاعی نظام نے لداخ میں علاقے میں نصب کر دیا گیا اس کے علاوہ بھارتی درد خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ چین نے حمالیہ کی متنازع سرحد پر دو طرفہ معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بڑی تعداد میں فوج اور اسکری تنصیبات کا آغاز کیا ہے ان کے مطابق چین لائن او فیکچول کنرول کے ساتھ وسیع پہ مانے پر فوجی دستوں کی تائناتی اور اسلحہ زخیرہ کا راہ ہے چین کی جانب سے نائی پیشرف کے نتیجے میں نائی ڈیلی کو جوابی اقترام اٹھانا پڑے واضح ہے کہ نائی ڈیلی کے جانب سے پہلی مرتبہ اعتراف کیا گیا ہے کہ حمالیہ کی سردی عدود میں دونوں مالک کی افواج میں جڑتے ہوئی ہیں یہ بھی اعتراف کیا گیا ہے کہ پچھلے مہینے بھارت نے لسی کے ساتھ بڑی تعداد میں فوج تائنات کی تھی بھارتی میڈیا کے مطابق چینی فوج بھارت کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر چکی ہے اس تمام صورتحال میں بھارت کے حکومت اس وقت بری طرح بوکلا چکی ہے چین اور بھارت کے مبین سردی تنازہ طول پکڑ گیا اسٹریجی کے امیت کی حامل دولت بیگ اولڈی پر بھی محاظ گرم ہو گیا تفصیلات کی مطابق بھارت کو چین سے چھیڑخانی مہنگی پڑ گئی ڈیپ سانگ ہیکٹر میں بھی چین نے اپنی پوزیشن مضبوط کر لی اسٹریجی کے امیت کی حامل مشرقی لداخ کے علاقے دولت بیگ اولڈی پر بھی محاظ گرم ہو چکا ہے اس کے علاوہ دونوں ملکوں کے مبین ابھی لداخ اور سکم میں بھی کشیدگی جاری ہے چینی زرت دفاع نے کہا ہے کہ سردی کشیدی کا ذمہ دار بھارت ہے نائی دیلی نے وادی گلوان میں داخل نہ ہونے کا معایدہ توڑا اس کے علاوہ بھارتی اور چینی فوج کے مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہوا تو پینگ گونگ سے چینی فوج کی واپسی کا معاملہ بھی اٹھایا گیا اپوزیشن رہنمار راہول گاندی نے مودی سرکار پر پھر تنس کے دشتر برتا دیئے چین نے ہماری زمین لے لی ہے اور بھارت واپسی کے لیے مذاکرات کر رہا ہے چین کہتا ہے کہ یہ بھارت کی زمین نہیں مودی سریعام چینی دعوے کی تائید کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ نرندر مودی بھارتی فوج کی بجائے چین کی حمایت کیوں کر رہے ہیں واضح رہے کہ نرندر مودی نے آل پارٹیز کانفرنس میں کہا تھا کہ نہ چین ہمارے علاقے میں نوغصہ نہ ٹیسی زمین پر قبضہ ہوا چین نے بھارت کے خلاف نہ ایس فور ہنڈرڈ بھی تائینات کر دیا ہے بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت کے تیارے پروازوں میں مصروف سے اسے چین ہی ایس فور ہنڈرڈ نے میزائل داگ دی جس کی وجہ سے تیارے ہسے کا شکار ہو چکی ہیں اس کے علاوہ بھارتی ایئر فورس کے مطابق تیارہ تقنیقی خرابی کے سبب پائلٹ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا پائلٹ کو ہلکاپٹر کے ذریعے جائے ہسے سے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا میڈیا رپورس کے مطابق کربو ملک کے تیاروں میں سے چار فنی خرابی کے باعث ہلاک بہتے اندوستان اور چین کے امبین مشرقی لداخ میں کشید کی کام ہونے کی بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہے حقیقی کنٹرول لائن ایل اے سی پر چین کے جنگی تیاروں ہلکاپٹروں کی سرگرمیوں میں اضافے کو دیکھتے ہوئے ہندوستان نے بھی پیش رفتہ ایئر ڈیفنس سسٹم تائنات کر دیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم پوری طرح سے تیار ہے اگر چین کسی تیارے نے ایل اے سی کو عبور کیا تو ایئر نوزیلوں کی ذریعے انہیں فضا میں تباہوں برباد کر دیا جائے گا ہندوستان کی سرکاری نیوز ایجنسی این آئی نے بتایا ہے کہ سرحد پر موجودگی اور طاقت میں اضافے کے تحت ہندوستانی فارس اور انڈین ائر فارس نے ایئر ڈیفنس سسٹم تائنات کر دیا ہے تاکہ پیوپس لبریشن آرمی پی اے لے کے جنگی تیارے ہلکاپٹرز ہندوستانی سرحد میں دراندازی کی جرت نہ کریں اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہیں فضا میں ہی مار گیا جائے گا ذرا ایک کہنا ہے کہ چین ہلکاپٹر لس ای پر بہت نزیق پرواز کر رہے ہیں رپورٹز میں بتایا گیا ہے کہ موجودہ کشیدگی والے تمام علاقوں میں چینی تیارے پرواز کر رہے ہیں اس کے علاوہ چینی میڈیا اور زی ٹی وی ٹائم انڈیا نے راب پر بجلیاں گرا دی اس کے علاوہ مارتی میڈیا کے رپورٹز کے مطابق بھارتی وزیراعظم نرندر مودی نے لدہ کے قریب نمو کے علاقے کا اچانک دورہ کیا ہے اس دورے کا مقصد بھارتی فوج کے جوانوں سے ملاقات اور ان کی حوصلہ افضائی کرنا تھا بتایا گیا ہے کہ نرندر مودی کے عمراء چیف آف ڈیفینس سٹاف جنرل ایم ام نروانے بھی شریک تھے تاہم اس حوالے سے مزید تفصیلات نہیں بتائی گئیں بس اتنا بتایا گیا ہے کہ نرندر مودی نے نمو کے علاقے میں بھارتی فوج کے جوانوں سے کتاب کے جس کے بعد وہاں سے حابی شلے گئے خیال رہے کہ گزشتہ مہینے سے لدہ کے علاقے میں بھارت کو چین کے ہاتھوں زلہ تمیز شکست کا سامنا کرنا بڑا ہے لدہ کے محاظ پر چین شکست کھانے اور سٹاک ایکسچینج پر دہشت گرملے کے بعد بھارت کا وویلہ عروج پر پہنچ گیا ہے اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی متعددی تصویر کشمیریوں میں مقبول ہو گئی ہے ایک میں چین سرشی جنگ کا چہرہ دکھایا گیا اور دندہ آباد کنارے لگائے ہیں اس کے علاوہ بھارت اور پاکستان کے مبین کشمیر کا تناظرہ فوجی طور پر بھارت انہوں نے مزید کہا گیا ہے جمعہ کشمیر میں چین مل کر سامنے آجو کہا ہے چین نے بھارت کا قبرستان منا دیا ہے اس کے علاوہ چین کی پیپرز اپریشن آرمی نے مغربی تھیٹر کمانڈ ائر فورس کے اکڑے کے آس پاس جنگی تیاروں کے ذریعے وسیع پیمانے پر مشکیں کی ہیں چینی میڈیا کے مطابق ایک جی الائیون لڑاکہ جیٹ تیارہ پہاڑوں میں انتہائی نیتی سطح بر اڑتا ہوا دیکھا گیا تھا اس کے علاوہ فورٹس کے ٹکڑے میں سات جی الائیون تیارے ایک بڑی شکل میں اڑتے دیکھے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ سرکاری ملکیت گلوبر ٹائم میں ارباکار کے حوالے سے بتایا ہے کہ مشکوں نے ملک کی مغربی سرد کی فائد کے لیے چینی فوج کی قابلیت کا اعترام کیا ہے دوستو آج کی ویڈیو اگر پسند آئیے تو اس ویڈیو پر لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پر کلک کریں اور ہمیں فیس بک پیج پر بھی ضرور فولو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ